ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملے ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی سائل فقیر لکھا ہے یہاں پر مانگنے والا کچھ نہ دینے کا ارادہ ہو تو کن الفاظ سے معذرت کی جائے اس میں دیکھا کہ بعض حضرات کا جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا ہی رفت بھی ہوتا ہے جاریانہ بھی ہوتا ہے اچھا اس میں یہ بھی میں ارز کرتا چلوں کہ بعضوں کا مانگنے والوں کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر کے بس وہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو ہونا چیز کرنا کیا چاہیے رف انداز کے یہ بھی عادی ہوتے ہیں تاہم یعنی کہ اگر وہ کہیں کوئی حق دار ہے اس کا ہونا بہت دشوار ہے لیکن یہ کہ ہمیں حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے معذرت کر لینی چاہیے ویسے عام طور پر کہتے ہیں بابا ماف کرو ہمارے یہ انداز ہے اور یہ اس کے عادی ہوتے ہیں اور پھر یہ وہ منتیں کرتے ہیں تو یہ عام طور پر پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو جتنا بھی زلیل کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ زلدت اور عزت میں فرق کیا ہے تاہم ہمیں حکمت عملی سے اور اپنے یعنی ہر ایک اپنے اپنی بولی بولتا ہے تو یہ اپنی بولی بول رہے ہوتا ہے ہم اپنی بولی بولیں اس نے اخلاق سے مسین بات کریں معذرت کر لیں کہ بابا ایک بات بول گیا نا اگر وہ زد کریں تو دربانی کریں ماف کریں یہ نورمل بات ہوتی ہے یہ اس سے ان کو برا لگنے کا کوئی تصور نہیں ہے برا کام تو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہوتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں اکثریت پروفیشنل ہوتی ہے ان کو دیوہ ہی نہیں اگر پتا چلیا کہ پروفیشنل ہے پھر تو ان کو دینا یہ خود ناجائز ہے کیونکہ یہ ان کے گناہ پر ان کی مدد کرنا ہے یہ ناجائز جو حقدار نہیں ہے وہ بھیک مانگتا تو تو گناہ کھا رہا ہے جیسے ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کے جو بڑی عمر ہونے کے باوجود معذور ہونے کے باوجود اشیاں بیچتے ہیں اور اس سے گزارہ کرتے ہیں اب اصل میں جیسے مانگنے والا ایک تو تھا وہ کہ لوگ جو پروفیشنل بیکاری ہوتے ہیں وہ مانگتے آنکے دوسرے وہ افراد اب ہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز سگنل پر بیچ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مانگتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ایسے افراد جو ہیں اب لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں زبزب میں رہتے ہیں کہ کرے تو کیا کرے یعنی بظاہر وہ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں تو سامنے والا جو بیچنے کے نام پر آیا ہوتا ہے اب ان میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پروفیشنل بیکاری ہوتی ہے لیکن چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہم اس طریقے سے جو ہے وہ مانگیں گے تو نہیں ملیں گے لیکن چیز بیچنے جائیں گے تو اس چکر میں جو ہے وہ لوگ دے دیتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں انما العوالو بن نیت واقعی نیت ہی بھیک مانگنے کی ہے کہ یہ ایک بھی عجیب طریقے اختیار کیا ہے بیٹھ جاتے ہیں چادر بچھا گیا ہے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا عوام کی جہاں گزرگائیں ہوتی ہیں یا مسجد دروازے پر کچھ بھی نہیں بولیں گے بڑے ناماسوم بن کر مسکین سا بنا کر وہ بڑے پرسوز انداز میں تلاوت کر رہے ہیں تو آدمی رہم کھا کے ان کو نواز ہی دے یہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں بندوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہ دیا جائیں اس طرح جو چیزیں بیچتے ہیں تو یہ بھی مطلب وہ اپنا مسکین ہی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ آدمی لینا نہ پیو تو کچھ دے دے کہ یہ سای آدمی بیچارہ حلال روزی بیچ کر کمار ہے حالانکہ یہ بھی گڑھڑ کر رہا ہوتا ہے اس آڑ میں مانگ رہا ہوتا ہے تو یوں اور بھی طرح طرح کہ انڈیریکٹ بھی مانگنے والوں کے اقتعداد ہوتی ہے یار بس راشن کے ڈبے خالی ہو گئیں کپڑے پورانے ہو گئیں بچے زید کھر رہے ہیں کہاں سے اللہ کر دوں اب یہ جو پیسے والے لوگ تو ان کے سامنے اس طرح کے تذکریں کہ کوئی تو رحم کھا کر دے دے گا کہ یار کدنے کپڑے چاہیے راشن لے لو میں پیمنٹ کر دوں وہاں سے جاؤں لے آو تو یہ سب مطلب ہے نہیں کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ ہم یہ کیوں بتا رہے ہیں کسی کو اس لئے وہ صبر ہی کرنا چاہیے اور اس کا مطلب ہے کہ عجر زیادہ ہے باقی جو فقر کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے تنگ دستی ہے دروازہ خود اس طرح کھولتا ہے تو وہ خود انہیں ایسا تنگ دست بنے گا کہ دنیا میں بھی مطلب اس کو زلت ہی زلت ہے اوپر والا ہاتھ جو ہے نا یہ عزت والا ہے نیچے والا ہاتھ زلت والا ہے یہ زلت ہی زلت اور خواری خواری ہوتی ہے اس کے نصیب میں اور آخرت میں بھی ایسوں کے لئے تو اس طرح آئیں گے قیامت میں مختلف روایتوں میں کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا یہ انگاریں جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے کم کریں یا زیادہ تو اس طرح گویا یہ اپنے لئے آگ اور انگاریں جمع کر رہے ہوتے ہیں جتنی رقم زیادہ یہیں لے رہے ہیں اس طرح بٹور کے بیک مانگ کے نہ حق جبکہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا انہیں حق دار نہیں ہیں تو یہ سب اپنے لئے آگ جرنم کی اکٹی کر رہے ہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے ملت شکتہ